جس طرح کا پڑھرام آیا ہے بھاردی جنتہ پارٹی کے لیے چنتہ کا وشہ ہے سب ہی نے یہ کہا کہ پریورتن کے لیے جنتہ نے بوٹ کیا باتیں ان کی وکاس کی ہیں لیکن کام ان کے وناش کے مہنگائی بڑھ گئی ویروزگاری بڑھ گئی میں نے کئی موقعوں پر کہا کہ جس طرح کا پڑھرام آیا ہے بھاردی جنتہ پارٹی کے لیے چنتہ کا وشہ ہے جہاں کہیں ٹی وی پہ اخوار میں یا اور لوگوں سے جو سننے کا موقع ملا ہے سب ہی نے یہ کہا کہ پریورتن کے لیے جنتہ نے بوٹ کیا رائستان میں کانگریس کی سرکار تھی اس کو ہٹانے کے لیے جنتہ نے بوٹ دیا چھتیس گر میں کانگریس کی سرکار تھی اس کو ہٹانے کے لیے بوٹ دیا جلنگانہ میں بی آر ایس کی پارٹی کی سرکار تھی اسے ہٹانے کے لیے بوٹ دیا مدبرس کی پرستی آلک تھی سماج وادیوں کو بھی ساتھ لیا ہوتا یعنی دلوں کو ساتھ جوڑا ہوتا تو پڑھرا مدبردیس کا بھی پرورتن کا ہوتا جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے بھی اس کی سمیچھا کیا چناؤں کی انہوں نے کہا جنتہ پرورتن چاہتی تھی اور کچھ یوجناؤں کو لا پہنچا اس کے سرکارے بنی تو یہ سب سے بڑا چنتہ کا وشح ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے کیونکہ جب دلی کا چناؤں ہوگا تو جنتہ ایک بار پھر پرورتن کے لیے بھوڑ دے گی آج ہم اور آپ وہاں بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں کننوج میں آپ خود پیشے ملتر کے دیکھیں کہ کننوج کے وکاس کو کس نے روکا یہ باتیں تو بڑی بڑی وکاس کی کٹنے ہیں باتیں ان کی وکاس کی ہیں لیکن کام ان کے وناش کے یہی منڈی جس میں آلو سے لے کر کے کسان کو ہر فضل کی سبدا مل جاتی ہے وہ ابھی بھی آدھی ادھوری پڑی ہوئی ہے کیول ہم لوگوں کے بھولنے کی وجہ سے وہ چالوں ہوگی پھروا روڈ پر میڈیکل کالیج کے سامنے منڈی کا بجار تھا کسان بجار وہ ابھی بھی آدھ ادھوری پڑا ہوا ہے میڈیکل کالیج کی استثیت ہم سے بہتر آپ جانتے ہیں اور اگر آپ کو دکھانا ہو اور اگر آپ سچے اور اماندار پتکار ہیں تو اپنے کیمرے اور مائک لے کر کے میڈیکل کالیج میں کسی کونے میں چلے جائیں جس طرح سے بجٹ ملنا چاہیے تھا وہ بجٹ نہیں ملا اور نہ بجٹ ملنے کی وجہ سے آج میڈیکل کالیج میں کسی بھی گریب کا کسان کا اور گاؤں میں رہنے والوں کا علاج نہیں ہو پا رہا ہے جلہ اسپطال میں وہ سبھدھائیں نہیں ہیں جہاں گریبوں کو علاج مل پائیں اور لگاتار انیائے لوگوں پر ہو رہا ہے مہنگائی بڑھ گئی بھروشگاری بڑھ گئی نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز 24